السلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمضان میں آٹھ تراوی پڑھتے تھے تو سعودی عرب میں بیت اللہ میں بیس رکعت تراوی کیوں پڑھاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بیت اللہ جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر اتفاق کی بہت ضرورت ہے اختلاف سے وہاں پر ہر ممکنہ طور پر بچنا چاہیے اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ امت کے اندر بہرحال اختلاف موجود ہے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی بات ثابت ہے کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آٹھ رکعت تراوی قیام اللیل جو ہے آٹھ رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ویتر پڑھتے تھے لیکن امت کے اندر ایک جماعت ایسی ہے جو کہ بیس یعنی ایک بڑی جماعت ہے وہ اور اکثریت ہے وہ اور وہ بیس رکعت کے قائل ہیں اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو نفلی ہے جس میں کہ کوئی ہم کسی پر جبر نہیں کر سکتے یعنی آٹھ پڑھنا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن یہ ایک نفلی عبادت ہے اس لیے کوئی آٹھ کی بجائے بارہ پڑھ لے سولہ پڑھ لے بیس پڑھ لے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے غلط کیا کیونکہ نفلی عبادت میں کوئی بھی حد نہیں ہے کوئی سو نفل بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے تو اب وہاں پر اتفاق قائم رکھنے کے لیے وہاں پر بیس رکعت جو ہے ان کا احتمام کیا جاتا ہے کیونکہ اگر وہاں پر آٹھ رکعت پڑھے رکھی جائیں تو ظاہر ہے کہ بیس والے جو ہیں وہ ناراض ہوں گے لیکن بیس رکھنے میں آٹھ والے ناراض نہیں ہوتے کیوں اس لیے کہ اگر کسی نے آٹھ پڑھنی ہے تو وہی آٹھ پڑھ کے چلا جائے اور بیس وڑھنے والے بیس پڑھ لیں تو وہاں پر امت کو اتفاق قائم رکھنے کے لیے امت میں وہاں پر بیس رکعت کا احتمام کیا جاتا ہے واللہ عالم امید آپ کو بات سمجھا گئے ہوگی